خلے عام کہا جا رہا کہ تم مسلمان ہو ہندو محلے میں آئے نہیں سکتے مارو بھائی اس کو جلتن منتر پر نعرے لگے کہ ملے کاٹے جائیں گے تو رام رام آپ پورے ہندو سماج کو کہہ دیتے کہ ہندو آتنکوادی ہوتا ہے ہندو لنچر ہوتا ہے کیا آپ میں حمد ہے یہی کہنے کے لئے اسلامی ایکسٹرمزم کہنے کے لئے جائشی رام کا نام لیا گیا جائشی رام کا کوئی انوالمنٹ نہیں تھا اس میں دوستو تالیبان اسلام کے نام پر سب سے بڑا دبا ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کی تالیبان کی بڑے جیزان سے سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں اور ان لوگوں کے دلوں میں کیول تالیبان بستا ہے اور ایسے لوگ تالیبان کو اپنا باپ مانتے ہیں دوستو جب سوئیب جمائی نے اسی تالیبان کی تلنا لائف ڈبیٹ میں ہندو تو ایسے کی تو بھارت کے سچے مسلمان سہناج پونے والے نے سوئیب جمائی کو اس کی اوقات دکھا دی تو چلیے دوستو دیکھتے میں ان ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو ترنت پر باؤ سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام تو اگلے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ ہیں شہزاد پونہ والا تھری سیکنڈ سر آپ کے دیکھئے جو ہے سچا بھارتی مسلمان اس کے مند میں کبھی نہیں بستا تالیبان پر دکت یہ ہے کہ اس دیش میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو کرتے ہیں تالیبان کا گنگان آج میں بڑا خوش ہوں پر میں اور خوش تب ہوتا تب جب یہ بیان پہلے ہی دن آ جاتا اور جو لوگ کیول دھرم کے آدھار پر تالیبان کو سورکشن کوج دے رہے ہیں جن کو اچھائی دکھ رہی ہے تالیبان میں جن کو لگتا ہے تالیبان بدل گیا ہے یہ ٹو پوائنٹ او ہے اس کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے محبوبہ مفتی کہتی ہے تالیبان ٹیمپلیٹ کشمیر میں ہونا چاہیے کہ دھرم کے اوپر ہمارا دیش ہے سمویدھان ہمارا شریعہ کے اوپر ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ ہر پینلسٹ کو بولنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے کہ تالیبان اسلام کے نام پر کٹرپنتی وچار پھیلاتا ہے اور اس کا ہم کٹے ہی سمرتن نہیں کر سکتے اس کا خندن کرتے ہیں اور اس پی اف آئی جیسی تنظیم کا بھی خندن کرنا چاہیے سوال بہت اچھا ہے جب تحریک تالیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کہتا ہے کہ صاف ہمارے ملک سے کوئی تھوڑا سا افغانستان کی جو جمین ہے وہاں استعمال مت ہونے دیجئے گا ہمارے کچھ جو ہم نے آتنگ کی گوشت کر رکھے ہیں تالیبان تالیبانی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو برائے مہروانی جرہاں ان کو ان کی طرف نظر رکھئے گا اور اپنی زمین جو ہے استعمال مت ہونے دیجئے گا تو جب پاکستان کی طرف سے یہ بات آتا ہے بیان آتا ہے تو گوھر کرنے لائق ہے کہ ہمارے ہاں کون اس کے حمایتی ہیں اور کون اس کا حمایت کر رہے ہیں لاسٹ پینلسٹ ہیں اس کے بعد ڈیبیٹ اوپن ہو جائے گی اور وہ ہیں شویب جمعی صاحب پاؤنڈر انڈین مسلم فاؤنڈیشن دیکھیں پرتیق جی میں اس بات کو اس پرشت مانتا آیا ہوں اور میں نے شروع سے کہا ہے کہ تالیبان کے ملتے پر چکے ایک کونیتی اور ایک ڈیپلمیٹک ماملہ ہے تو جو بھارت سرکار کا اسٹینڈ ہوگا وہی تمام بھارتیوں کا ہم جیسے سبھی لوگوں کے اسٹینڈ ہونا چاہیے چاہے وہ سوفٹ ہوگا یا بعد میں ہارڈ سٹینس ہوگا وہ ہم ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو خندن کیا کہ جہاں بھی کٹرواد ہے جہاں بھی اس طرح کی دھرم اور نفرت اور ہنسہ فیلاتے ہیں دھارمی گونیات پر وہ ایک تالیبانی سوچ ہے مانسکتہ ہے جس کا خندن ہونا چاہیے لیکن میں بہت خوش ہوتا ہمارے دوست اور ہمارے جو پینلیشت ابھی بول کے گئے تب میں خوش ہوتا جب یہ کہتے کہ تالیبان تو چلیے ہزاروں کلومیٹر دور ہے اس کی حمت نہیں ہے اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے شرحت کیا لیکن ہمارے دیش کے اندر جو ایک ایسی مانسکتہ پنپ رہی ہے جو اس دیش کے لیے امنینٹ خطرہ ہے اس دیش کے ناغریکوں کے لیے اس دیش کے سرچھا کے لیے وہ خطرہ یہ ہے کہ جب جائشیرام کا نعرہ لے کے آپ مارتے ہیں اندور کی گھٹنا میں تو خلے آم کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو ہندو محلے میں آئے نہیں سکتے مارو بھائی اس کو بومبے بجار کا بدلہ لے کے کانپور میں خلے آم کہا جائشیرام کا نعرہ لے کے مار رہے ہیں روز ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن موب لینچنگ نہیں ہوتی جنتر منتر پہ خلے آم نرسنگ دھاک کے نعرے لگا ہے یہ بھی تو تالیبانی مان سکتا ہے اس کا خندن کپ کریں گے اس کو کٹرواز کم ماریں گے اگر اس کو جسٹیفائی کریں گے جیسے ابھی وہاں پہ مد پردیس کے منتری جی کل کر رہے تھے میں نے ان کو ڈاٹا بھی تو جسٹیفائی آپ کرتے رہیں گے تو اس طرح کی تالیبانی سوچ بڑھتے رہے گے یہ سب سے بڑا خطرہ اس دیش کی راشتی سورج کا اس دیش کی آم تریک جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ہمیں اس کو کنسل کرنا چاہیے شویف جمائی کٹرتا کہیں بھی ہو تو اس کا ویروت کیا جانا چاہیے ویروت کیا جانا چاہیے اور جم کر مجمبت کری جانی چاہیے اب بیٹ اوپن ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لوگ بولیں اب کور شہزادپونہ والا بولنا چاہتے شہزادپونہ والا بیٹ اس نہ اوپن کوئی بھی بات ہاتھ اٹھا سکتا بول سکتا سر پرتیق جی ان دو جو گھٹنا ہوئی چوڑی والے کے ساتھ وہ نندنی ہے اس پر کاروائی ہو چکے اس کا ایک پریپیکش بھی آیا ہے کہ کیا اتھر گھٹت ہوا تھا پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ایک گھٹنا کی تلنا آپ تالیبان جیسے سنگھتن سے کر سکتے ہیں اور آپ اس ایک دو گھٹنا کی بات کر کے آپ پورے ہندو سماج کو کہہ دیتے کہ یہ ہندو آتنکوادی ہوتا ہے ہندو لنچر ہوتا ہے کیا آپ میں ہمت ہے یہی کہنے کے لیے اسلامی ایکسٹرمزم کہنے کے لیے جائشی رام کا نام لیا گیا جب کی جائشی رام کا کوئی انوالمنٹ نہیں تھا اس میں پر اللہ اکبر بول کر اللہ اکبر بول کر بلڈنگیں اڑائی جاتی ہے تو کیا ہم اللہ اکبر پر سوال اٹھاتے ہیں کیا یہ لوگ کی ہمت ہے کہ اللہ اکبر کے جیسے پاون نارے کو یہ دھومل کریں تو دیکھیں میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں پرتیق جی اگر نہیں آپ جواب بات میں دیجئے مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجئے مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجئے مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجئے پرتیق جی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے پرتیق جی میری بات پوری ہو جانے دیجئے اس کے بعد یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں پرتیق جی جائشی رام کو ابھی یہاں پر اپمانت کرنے کا کاریہ کیا گیا پھر بھی یہاں پر کوئی ہندو راکیٹ لانچر لے کر ان کے گھر کو اڑانے والا نہیں ہے یہاں پر کوئی ہندو بم پھیکنے والا نہیں ہے اکی 47 لے کر یہاں پر ہندو نہیں گھوم رہے پھر بھی جائشی رام کے پاون نارے کو دھومل کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں اگر یہ ویچاریک ایمانداری ہے تو اللہ اکبر بول کر بوم بلاس ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ویچاریک ایمانداری اگر میں ہے تو بول ایک بار ڈیبیٹ پہ بہت ساف کہنا چاہتا ہوں کوئی دھارمک نارا نہیں کوئی دھارمک نارا نہیں سوہرد کی بات کی بات ہے سبحاج میں کیسے بریج بنایا جائے تو ان کو بولیے پیچھے لے لے یہ ان کو بولو کہ اس کے لئے معافی مانگ لے ویڈرو کر لے میں جواب دے دوں پرتک جی پہلے آپ اس کو ویڈرو کیجئے جائشی رام کو ابھی معافی کس کو مانگنا پڑے گا جائشی رام والے نارے کو لانے کے لئے معافی مانگ لے چھوپ رہیں گے آپ نے بول لیا بس آپ نے کہا کہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ کہہ رہے تھا آتنکوات کا دھرم نہیں ہوتا دیکھئے یہ ایسا نہیں چلے گا میں بیس ویڈ میں توپوں گا پھر آپ کو ابھی آپ اتنے پیار سے باتیں کر رہے ہیں تو پیار سے باتیں کریں نا ایک اپ کر کے میں جواب دے رہا ہوں کوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ جنتر منتر پہ اشونی اپادے ہیں جو بھارتی جنتر پارٹی کے نیتا ہیں ان کو اسی بنیاد پر تو گرفتار کیا گیا اور یہ فائر درج ہوئی کہ جنتر منتر پہ نارے لگے کہ ملے کاٹے جائیں گے ایک بات بہت 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 امانداری کے بہت شدت کے ساتھ کہ رہا ہوں